مدھے پردیش میں تیزی سے فیل رہے کورونا وائرس کے بیچ بلیک پنگش انفیکشن کے خطرے سے سنکرمت مریضوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھ رہی ہے صرف راجدانی بھوپال کی بات کریں تو یہاں پچھلے دس دنوں کے بھیتر شہر کے اسپتالوں میں پچاس سے ادھک سنکرمتوں میں بلیک پنگش انفیکشن کی پشتی ہو چکی ہے بتا دیں کہ کورونا کے علاج میں سٹیرائیڈ اور انٹیبائیوٹک دباؤں کا ہائی ڈوز دینا پڑ رہا ہے اور ایسے میں کمزور روگ پرتیرودھک شمتہ والے مریضوں کو بلیک پنگش انفیکشن کا خطرہ بڑھنے لگا ہے ویشیشگیوں کی مانے تو سٹیرائیڈ کی وجہ سے ایمینٹی کا سترگھٹ جاتا ہے جو فنگش انفیکشن کا سبب بنتا ہے میں دوسری اور چکت سا شکشا منترے ویشوا سارنگ کا کہنا ہے مدی پردیش میں بلیک پنگش کا خطرہ نہ بڑھے اس لیے بلیک پنگش انفیکشن کی سٹڑی کی جا رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے ہر سمبھو پریاست کیے جوائیں گے کل ہم نے میڈیکل کالیج کے سبھی دین کو میں نے یہ نردیش دیا ہے کہ بلیک فنگل انفیکشن یا اور کوئی بھی انفیکشن اس کو لے کر پوری طرح سے ہم وقت دنوں آئے ہوئے کیس کے حساب سے اسٹڈی کریں اور یہ سنشت کریں کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں کہ یہ فنگل انفیکشن ہم روک سکے اس کے لیے سیکنڈری انفیکشن نہ ہو اس کے لیے سچارو ویوستہ استحاپت کرنے کے لیے بھی ہم نے نردیشت کیا ہے اور سرکار کے اس طرح پر فنگل انفیکشن کو روکنے اور اس کے علاج کے لیے جو دوائی ہے اس کی سموچت آپورتی مدی پردیش میں ہو سکے اس کے بھی نردیش دیئے ہیں تو تیاریاں پردیش سرکار کی بھی جاری ہیں جس طرح سے چکتصہ شکشاہ منصوری کی بات کر لیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ انفیکشن جس طرح سے بڑھ رہا ہے اس کو لے کر ہماری تیاریاں پوری ہیں اور اس انفیکشن کو روکنے کے لیے جو دوائیاں کارگر ثابت ہوتی ہیں ان کی کمی نہ ہو اس کی اپلبدتہ بھی سنشت کی جاری ہے پردیش میں اور اس کی سٹڈی بھی جاری ہے کہ کیا جو کرونا سنکرمت ہے جو اس سے ٹھیک ہو رہے ہیں اس کے تین سے چار دن بعد اس طرح کیلیکشن پائے جا رہے ہیں اس کی بھی سٹڈی ہو رہی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے لیکن جہاں تک اس مہاماری کی بات کر لیں تو اسی روکنے کے لیے پردیش سرکار پوری طرح سے تیار ہے اور یہ اتنا گھا تک انفیکشن ہے کہ اس کے چھلتے اگر مریض کی جان بچانا ہے تو آنکھوں کو ہی نکالنا پڑ رہا ہے اور ابھی تک سے پرازدھانی بھپال کی بات کر لیں تو چار درزن سے ادھیک سنکرمت ہوئے ہیں اس انفیکشن کی جہاں تک بات کر لیں اور کرونا سنکرمت جو مریض ٹھیک ہوئے ہیں کرونا کو جو مات دے کر گھر لوٹے ہیں سنکرمت کے ختم ہونے کے تین سے چار دن بعد یہ انفیکشن جو ہے ان میں پائے جا رہا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ مریض کی اگر جان بچانی ہے تو آنکھیں نکالنی پڑ رہی ہے مریض کی اسے میں جنتہ ضرور بڑی ہے کرونا کال میں علاقی یہ ارک بات ہے کہ انفیکشن سے کسی کی جان نہیں جا رہی ہے لیکن آنکھیں نکالنا ایک بڑا چنتہ کا وشے بنا ہوا ہے پردیش سرکار کے سامنے بھی چار درزن سے ادھک سنکرمتوں میں اس کی پشتی ہوئی ہے رازدھانی بھوپال کی ہی اگر ہم بات کر لیں اور جو مریض ہیں ان کا جو علاج ہے وہ الگ الگ اسپدالوں میں چل رہا ہے اور پردیش سرکار نے اس سے نپٹنے کے تیاریاں بھی کر رہی ہیں ماملے پر چکستہ شکشہ مندری کا یہی کہنا ہے کہ اس کی سٹڈی کی جا رہی ہے اور جہاں تک اس انفیکشن کی ہم بات کر لیں تو اس انفیکشن کے قارن کسی کی جان ضرور نہیں جا رہی ہے لیکن پھر بھی تیاریاں جا رہی ہیں کرونا سے جو سنکرمت مریض ہوتے ہیں وہ جب ٹھیک ہوتے ہیں اس سے دو سے چار دنوں کے بعد ان کے اندر یہ انفیکشن کی لکشن دکھائی پڑتے ہیں اور ایسے میں اگر مریض جو ہے اس کی جان تو نہیں جا رہی ہے لیکن آنکھیں نکالنے کی نوبت تک پہنچ رہی ہے اگر مریض کی جان بچانی ہے تو اور اس کو لے کر مدر پردیش کی بات کر لیں جو یہاں پر تیاریاں پردیش سرکار نے تغریق کر کے رکھی ہوئی ہیں اور جو دوائیاں اس انفیکشن سے نپٹنے کے لئے کارگر ثابت ہو رہی ہیں ان کی بھی کسی طرح کی دکت نہ ہو اس کو لے کر سرکار پوری طرح سے تیاریاں کرنے میں جھٹی ہوئی ہے اور کرونا کال کی جہاں تک بات ہے اس کے بیچ اگر یہ انفیکشن نانا ایک چنتہ کا وشے ضرور بنا ہوا ہے جو کرونا سنکرمت مریض ہیں ان میں زیادہ تر یہ بیماری اس لئے دیکھنے کو مل رہی ہے انفیکشن کی وہ اس لئے کیونکہ جو ڈوز دیے جا رہے ہیں کرونا سنکرمت مریض ہیں انہیں ریکور کرنے کے لئے اس کا جو پرحاؤ ہوتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی جو مریض گمبھیر بیماریوں سے پیڑت ہیں وہ اس کو جھیل نہیں پا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو اسٹرائیڈ ہیں انٹیبائیٹک دباؤں کا ہائی ڈوز جو دینا پاڑ رہا ہے کمزور روک پرتیرودھک شمتہ والے جو مریض ہیں وہ ان میں اس انفیکشن کا خطرہ زیادہ بڑھنے لگا ہے پیشے شگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اسٹرائیڈ کی وجہ سے امنٹی کا جو اس طرح ہے وہ گھٹ جاتا ہے جو کچھ بیماریوں سے پہلے سے ہی پیڑت مریض ہیں اور جو انفیکشن کا سبب یہی بن سا ہے کہ جو ہائی ڈوز دیا جا رہا ہے مریض کو ریکاور کرنے کے لیے تو وہ کرونا سنکرمت جو مریض ہیں وہ کرونا کو تمہار دے دیتا ہے لیکن جو پہلے سے ہی کسی بیماری سے پیڑت ہے اس کے اندر یہ انفیکشن جو ہے وہ دو سے چار دنوں کے بعد کرونا سے ٹھیک ہونے کے دو سے چار دنوں بعد یہ انفیکشن بڑھ رہا ہے اور مرازدھانی پھپال کی بات کر لیں تو یہاں پر لگ بھگ پچاس ایسے مریض سامنے آئے ہیں جن میں یہ انفیکشن ہوا ہے انفیکشن کی پوشٹی جو ہے ان مریضوں میں ہوئی ہے اب دوسری اور پردیش شرکار کی تیاریوں کے بات کر لیں چکہ شکشہ منتر بشفہ سارنگ کا کہنا ہے کہ پردیش کی جہاں تک بات ہے اس کا خطرہ جو ہے زیادہ نہ بڑھیں اس لیے اس کے شٹڑی کی جا رہی ہے اور اسے روکنے کے لیے ہر سمبھو پریاس کیے جائیں گے تو اسی پر ہم کرتے ہیں چاہتے ہیں چرچہ تین مہمان ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے جڑ چکے ہیں پریشے آپ سے ہم کروا دیتے ہیں ڈاکٹر بھومنیشور گرگجو ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا سواگت ہے ورش پترکار سوشیل شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کا بھی سواگت ہے اور پاون ستھاپک جی جڑے ہیں نیتر وشیشک یہ ہیں آپ کا بھی سواگت کرتے ہیں بہت بہت پاون جی شروعات آپ سے ہوگی جس طرح سے کورنا مہماری کے بیچ ایک نیا انفیکشن نکل کر سامنے آ رہا ہے از طور پر ان مریضوں کے لیے جو کورنا کو مات دے کر لوٹے ہیں کس طرح کا یہ انفیکشن ہے کیا کچھ اس کے سنٹمز ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس پر کابو پایا جا سکتا ہے کون سی دوائیں اس میں استعمال میں لائی جاتی ہیں پاون جی سنپانے مجھے 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 آبا جاریے جی بھولیے کورونا کا پروٹوکار لگوگ نشک ہو چکا ہے کی شروع میں ریمی سیبیر کا کافی اچھا اثر ہے اور جیسے جیسے چار سے پانچ دل کے بعد پر اسٹرائید دینا اس سے جنوری رہتا ہے کیونکہ لنکس میں جو سہلے گاتی ہے لنکس میں جو انسکشن ہوتا ہے اس میں انٹی وائرل انٹی وائٹک اور اسٹرائید کے مادیم سے اسٹرائید کو تھی کیا جاتا ہے اب یہ ایک نئی سمس کیا کام میں آ رہی ہے کہ اسٹرائید کا جو لوڈنگ دوز پیشنٹ کو دینا پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے پیشنٹ میں ایوکار مائکو سیس ایک نئی بیماری جو دیکھنے میں دل رہی ہے جس کے بھی کافی مریج ہیں مددی پردیش میں بھی کافی مریج ہیں سجرات اور مہاراستہ میں بھی کافی مریج ہیں ان مریجوں کی بہتائید ارطم سے بڑکی کری جا رہی ہے بلکل ڈاکٹر گرگ جی ہمارے ساتھ سے جڑے ہوئے ہیں آپ کا روک کر لیتے ہیں گرگ جی ایک مہاماری کے بیچ ایک اور ٹینشن پردیش سرکار کو تو دعویٰ ہے کہ ہم تیاریاں پوری طرح سے درست رکھے ہوئے ہیں لیکن چنتائیں ضرور بڑی ہوئی ہیں اس انفیکشن کے چلتے ہیں اور ابھی جس طرح سے پونج نے اس بات کا ذکر کیا کہ کافی ہیوی ڈوز دیے جاتے ہیں ریکاور کرنے کے لیے کرونا سنکرمیتوں کو ایسے میں پہلے سے ہی جن کے اندر کمبھیر بیماریاں ہیں وہ اس سے پیڈیت ہو رہے ہیں چنتا کا بھی شئے نہیں دیکھئے یہ بلکل بنیادی سی بات ہے کہ ایک سال پہلے سٹھ دنیا ورکہ میڈیکل سائنس کسی بھی وائرل سنکرمن کے شروع کے چار سے پانچ دن کوئی انٹیبائٹک دوہ نہیں دینے کے بنیادی سدانتوں کو سب کو پڑھاتا تھا وہ وائرل سنکرمن کے شروع کے پانچ دن میں کسی کو بھی اسٹیروائڈ نہیں دینے کے گمدگیر لیکچرز دیا کرتا تھا تو ایسا کیا ہوا ہے کہ پچھلے ایک سال میں ہم مریضوں کو پہلے دن سے ملٹیپل انٹیبائٹک کامبینیشنز کھلا رہے ہیں ہم مریضوں کو پہلے دن سے اسٹیروائڈ کھلا رہے ہیں یہ گلت سہمی کہاں سے کھڑی ہوئی یہ شدیندر کس کا ہے یہ کس میڈیکل مافیا نے یہ سب شدیندر کیے ہیں اب سمیں آ گیا ہے کہ اس کے اوپر جانچ کی جائے دیکھیں پہلے شروع کے تین چار دن میں اگر ہم مریضوں کو انٹیبائٹک جس میں خاص طور سے ہم چھپے ہوئے پرچے دیکھ رہے ہیں ایجیترومائسن کے ڈاکسی سائیکلین کے اور بھی دوسری دوائیوں کے جن کی وجہ سے مریضوں کی ایمینیٹی دھیر سنکت میں آ رہی ہے اور ان کو اسٹیروائڈ پہلے دن سے دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اگر یا تو ان میں ڈائیبیٹیز ہے تو وہ بگڑ رہی ہے یا ان کے اندر ڈائیبیٹیز کھڑی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بھی ان کی ایمینیٹی پہ بہت اثر آ رہا ہے تو یہ ایک بہت چلتا جنک سوال ہے کہ کیا ہمارے دیش میں جب ہم پہلی لہر میں پوری طرح سے سرکشت رہ گئے تھے جب کل چھپے ہوئے پروٹوکال نہیں تھے جب کچھ کو بھی اس طرح سے بھاگا دوڑی کیسپٹی نہیں تھی تب یہ اس دنیاں کیسے کھڑی ہوئی آج بیٹین کے جنرل نے بیٹین کے نیشنل ہیل سرویسز میں یہ آدیش جاری کیا ہے کہ کسی بھی مریض کو اجیترو مائلسین اور ڈاکسی سائیکلن نہیں دی جانی چاہیے ہمارے دیش میں کہاں ہیں یہ ہمارے دن سے دیکھئے جب آپ کسی مریض کو اسٹیوائٹ پرند پرواہو سے دیتے ہیں انٹیوائٹک پرند پرواہو سے دیتے ہیں تو وائرس اور سنکرامہ ہو جاتا ہے اور مارا ہو جاتا ہے اور مریض کے اندر اگر جراسہ بھی ایمینٹی کام ہے در ہے بھائے ہے تو اس کے لیے وہ جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے اس کے اندر جان لیوہ خون کے تھکے جم سکتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اس کو ہاتھ پیروں میں گینگرین ہو سکتی ہے اور اس کو جان لیوہ فنگل شکمن ہو سکتے ہیں یہ ہم ایک سال سے لگاتار اپنے سبھی آرٹیکلز میں لکھ رہے ہیں کہ یہ شردنٹر کس کا ہے اس کے اوپر جانچ ہونا چاہیے ہمارے دیش کی سنسلائیں کیا کر رہی ہیں آئی سی ایم آر کیا کر رہا ہے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے بڑے بڑے جو ہمارے پروڈہ ہیں میڈیکل کے وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس باجار کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں وہ کس شردنٹر کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں یہ بہت بڑا سنکٹ کھڑا ہوا ہے اگر ہم ابھی بھی نہیں چیتیں گے تو یہ جان لیوہ سنکرمن آنے والے بارش میں بہت زیادہ مارک ہونے والا ہے یہ ہم لگاتار بات کر رہے ہیں بلکہ لہرہ شرما جی اب تیاریوں کی بات کر لیتے ہیں پردیش ترکار کی وشوہ سارنگ جی کا کہنا ہے کہ اس پر اسٹڈی بھی چل رہی ہے دو سے چار دنوں بعد اس طرح کے لکشن دکھائے دے رہے ہیں تو اس سے سمبندی جو بھی دبائیں ہیں اس کی کہیں کوئی کمی نہ آئے اس پر بھی ہماری نگاہیں لگاتار ہیں اب کورنا کال کے بیچ میں ایک نئی ٹینشن اور کس طرح کی تیاریوں کی اوشکتہ ہے اس بیچ نہیں دیکھیں یہ تو پوست کوویڈ جو پروبلم کار رہی ہیں یہ لگاتار اب جو پیجی سے بڑھنے لگی ہیں مجھے لگتا ہے جو میں نے بھی چرچا کی اس میں ایک تو یہ کہ کیا ہو رہا ہے جب کورونا پیشنٹ کسی کوویڈ ہوسکت میں بہتی ہو رہا ہے تو اس کا علاج کوویڈ کا کیا جا رہا ہے اس کو اٹرائٹ دیے جا رہا ہے اس کو ریم بیسیر دیے جا رہے ہیں لیکن چونکہ ایک سے سٹاک بھی کم ہے ہسپتالوں میں تو لگاتار ان کی شگر کی مانیٹر نہیں ہو پاری دن میں دو بار دن میں تین بار شگر مانیٹر ہونا چاہیے کیونکہ ان سب چیزوں سے شگر بڑھتی ہے شگر بڑھنے کے کارن یہ سب دکتہ پہ آ رہی ہے تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ کی پروپر شگر نہیں لی جائے اور شگر آپ کی بڑھتی ہے تو شگر کا علاج بھی سانساہ چلنا چاہیے وہ چیزیں نہیں ہو پاری اس کارن جو ہے جب یہ مریش ٹھیک ہو کے گھر پہ آ رہے ہیں تو ان کو پہلے دوسرے ہفتے میں دوسری جو ہے فنگل انفیکشن ہو رہا ہے اس کو روکنے کے لیے تو دیکھیں مہم تو سکتہ کی اس میں معاملے کو بہت دنبیتا پھلے تک سے انسپکالوں کو سنویچار کرنا ہوگا کیونکہ انعور شکر روچ سے یہ اگر فنگل انفیکشن بھی بڑھتا گیا تو خمسکہ اور زیادہ بھی قرال ہوتی جائے گی جی اور جس طرح سے دیکھنے میں آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہیں کہیں پابنجری میں آپ سے پرشن کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے انفیکشن کی جہاں تک بات ہے دوائیاں کس طرح کے استعمال میں لائے جاتی ہیں تاکہ پہلے سرکار نے دعویٰ کیا آئے کہ ہمیں سور دھیان دے رہے ہیں تیاریاں ہماری جاری ہیں انفیکشن کے اگر معاملے بڑھتے ہیں تو ہم پوری طرح سے تیار ہیں اور سمبندی جو دوائیاں ہیں اس کی کوئی کسی طرح کی کمی نہیں آنے دی جائے گی ایسا ہے کہ جہاں تک انٹی وائٹک دینے کی بات ہے تو انٹی وائٹک کسی بھی وائرل انفیکشن میں اس لیے دیے جاتی ہے کوئی سیکنٹری ویکسیڈیل انفیکشن نہ ہو انٹی وائٹک تو دینا انیوار ہے جو اسٹرائیڈ ہے ہمارے یہاں پر سب سے بڑی تمسکہ یہ ہو رہی ہے کہ کورونا کا علاج سب نے کرنا شروع کر دیا گاؤ کے ایک میڈیکل رائیسٹر پریسٹیشنر نے بھی کرنا شروع کر دیا ہر پیتی کے داکٹر نے کورونا کا اپنا پروٹوکال بنا لیا اور جنڈی چیز کرنے کے لیے جو پہلے دن سے اسٹرائیڈ دینے کا جو کام شروع ہوا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کو اس طرح کا یہ جو پرابلم ہے یہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک ٹریلنگ کی بھی ضرورت ہے داکٹر کی آج آپ دیکھو کہ ہر ایک داکٹر نے چاہے وہ کسی بھی پیتی کا ہو ایک نرسنگ ہوم کھول لیا اور وہاں پر اس کو رحمتی سبیر اور تاریخی سے شروع کر دی ہیں یہ بڑا خطرناس ہے مجھے لگتا ہے کہ کورونا کا جتنا فیلا ہونا تھا وہ ہو چکا اب ضرورت اس وقت کی ہے کہ ترکار نے جو سنرشنہ بنا لی ہے اس کو اور مضبوط کریں اور وہ سینٹر جہاں پر پیشن کو کوالیٹی ٹیٹمنٹ مل سکتا ہے جہاں پر یہ ریگورل یوز آف اسٹرائیڈ نہ ہو ایسے سینٹر کو اسٹرینڈن کرنے کی ضرورت ہے اگر ایسے سینٹر کو اسٹرینڈن کریں گے تو یہ جو بلیٹیوز آف اسٹرائیڈ ہو رہا ہے پہلے دن سے دے رہے ہیں ایک نان ڈائیویٹڈ بھی اس کی وجہ سے ڈائیویٹی کھو رہا ہے اور ڈائیویٹی ڈائیویٹیز کا تو اپیڈیمک ہونے والا ہے ہر بیٹی کو ڈائیویٹیز رہے گی اگر اس طرح کا اسٹرائیڈ سے یوں ہوگا تو مجھے لگتا ہے ایک پریاد پریشکشن اور کٹھور لیم کی ضرورت ہے جو اسٹرورمنٹ کی طرف سے آنا چاہیے جی شرمہ جی دیکھیں ذکر کیا اس بات کا پوان جی نے بھی اور گگر جی نے بھی کہ پانچ دنوں تک اتنے ہیوی ڈوز نہیں دیے جا سکتے کسی بھی مریض کو لیکن ہم اگر دیکھ لیں تو کورنا سنکرمیت جو مریض ہوتے ہیں ہزیترومائیتین ٹیبلیٹ کا ذکر کیا یہاں پر گگر صاحب نے ایسی دو تین ٹیبلیٹور ہیں جن کا ڈوز پہلے دن سے ہی دیا جانے لگتا ہے اور اس کے نتیجے جو ہیں وہ اس سال زیادہ دیکھنے کو نکل کر آ رہے ہیں کہ کورنا کو تو آپ مات دے کر لوٹے ہیں لیکن آپ دوسرے انفیکشن کے چنگل میں پھنچ چکے ہیں اور اب جو ایج کرائیٹیریہ ہے وہ چالیس پیتالیس سے اوپر کا بھی تک کا جو نکل کر سامنے آیا ہے وہ دکھائے دے رہا ہے جو کہ پہلے سے ہی کچھ لوگ کچھ بیماری سے پیڑت تھے اب وہ انفیکشن میں جوچ گئے ہیں تو کیا اب اس اور دھیان دینے کی بھی آوشکتہ ہے تاکہ اس خطرے کو وہیں پر روک دیا جائے اور آنے والے وقت میں جو چنوٹیاں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں اس پر کابو پائے جا سکے یہ سمجھنا ہوگی کہ انعوشک روپ سے چاہے ریم دے فیور انجیکشن لگانے کی یہ شروعات کیوں ہوئی اور کیوں اس طریقے کے علاج کو بڑھا دیا جا رہا ہے سامان نے مریج کو بھی وہی علاج کیا جا رہا ہے اور گنگیر کے لیے بھی تو یہ جو پروتی جو سماج میں بھی ہوئی اور جو پتالوں نے بھی شروع کیا اس کو روکنے کیلئے سرکار کو سخت قدم اٹھانے ہوں گے سرکار نے دائید لائن بھی بنائی ہے لیکن اس دائید لائن کا پالن ہو اور جو پالن نہیں کر رہے ہیں ان کے سلاح پچھو اور کاروائی جب تک ملک کی جائے گی تب تک یہ سب چیزیں نہیں رکھ سکتی ہیں اس کو روکنے کے لیے سرکار کو سنکہ کمی ہوگی اور یہ پنگل انٹرکشن جو ایک دوسرا جو ہے اس کا علاج کے بعد کی جو پوست کووڈ جو سٹی بن رہی ہے اس کو روکنے کے لیے سرکار کو کچھ کرنا پڑے گا جہاں تک سرکار کی سیاریوں کی باتیں سرکار صرف بول سکتی ہے سرکار کی سیاری آبیت ہے سرکار کو سنی دیکھنے کو ایسی نہیں ملی جس سے یہ سنتوست ہوا جاتا ہے سرکار نے جو ہے بہت اچھا اس دوران کام کیا ہے لوگ لگاکار مرتے رہے سرکار کو سمجھی نہیں آ رہا تھا سرکار نے لاکڈاؤن بھی پہلے دو دن کا لگایا پھر بعد میں جو ہے تمام شسلتہ دے کے لاکڈاؤن لگایا اس طریقے سے کورونا لگاکار خیلتا رہا سرکار کو جو ہے اس مامنے میں گنگویتہ سے بیچار کر کے اس پخت جو ہے نیتی بنا کر مردے جاری کرنا چاہیے جی گرک صاحب حالیٰ کی یہ جو انفیکشن فیل رہا ہے یہ جان لیوا نہیں ہے لیکن جو ماملے نکل کر سامنے آئے کہ مریض کی آنکھوں کو نکالنا پڑا تاکہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکے میں جانا چاہوں گا کہ یہ جو انفیکشن ہے اس کا کیا کچھ پروپر علاج رہتا ہے اور کیا یہ جو سنکرمن ہے یہ انفیکشن جو ہے یہ سنکرمن کے دور میں زیادہ حاوی ہوا ہے یا پہلے بھی اس طرح کے ماملے نکل کر سامنے آتے رہے ہیں دیکھیں بلکل جیسے اگر میں آپ سے تھوڑے پیچھے جا کے بات کروں تو پورا یوروپین کنٹریز میں ایک سپر بگ نام کا کیٹانو ہوا تھا یہ سپر بگ کچھ نہیں تھا یہ ریجسٹنٹ بیکٹیریہ تھے جو اسپتالوں میں دوائیوں کے بے پرواہ اپچار کی وجہ سے انرگل انٹی بائٹس کے اپیوک کی وجہ سے جان لیوا ہو گئے تھے ریجسٹنٹ ہو گئے تھے اور ان کے کوئی دوائی کام نہیں کرتی تھی اور اس کے وجہ سے پر ایک انٹی بائٹس پروٹوکال چال ہوا اور پورے ویدیشوں میں اور ہمارے بھی یہاں کئی انسٹیٹیوٹس میں ایم وغیرہ میں انٹی بائٹس پروٹوکال سے ہیں جو بہت پچھتی سے لاغو کیے جاتے ہیں جب تک کہ کوئی آپ کے اندر انفیکشن کا قارنٹ جب میں نہ لیا جائے تب تک آپ کو پہلے دن سے ایٹرینڈم کوئی انٹی بائٹس نہیں دی جا سکتی یہ ایک دم غلط بات ہے کہ انٹی بائٹس دیتے میں سے کوئی سنکرمنٹ روک جائے گا دوسری بات جو ہم نے دیکھی ہے کہ ہم پچھلے قریب قریب دس سال سے اجپتالوں کے خاص طور سے آئی چیوز میں بیچ پرسنٹ کیسز ایسے دیکھ رہے ہیں جس میں ریجسٹنٹ فنگل انفیکشن مل رہا ہے اور یہ چونکی بائرل سنکرمنٹ میں مریضوں کی ایمیلیٹی بہت کم ہے ان کے اندر دھر کی وجہ سے گبرات کی وجہ سے وہ چونکی اکیلے ہیں آئی چیوز ہمارے موصلی سارے کنسیلڈ ہیں ان کے اندر ہوا کا دھوک کا کوئی دوا نہیں ہے اور وہاں پر چونکی سینٹر لیتی ہیں اور وہاں اتنا اسٹرلائیزیشن کا افیوگ نہیں ہو پا رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی ساتھ کی نلیوں کو ان کی وینٹی لیٹرز کو ان کی باقی چیزوں کو کٹانو مکھ کیا جا سکتے ہیں تو وہاں پر یہ سنکرمنٹ بہت گمبیر ثابت ہو رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ نقصان بہت زیادہ ہو رہے ہیں ہم پوسٹ کووڈ نیوکو مرکوز اس کی بات کر رہے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے لیکن جو اسپطال میں آئی چیوز میں بھرتی مریضوں کے اندر فنگل انکشن جان لے وہ ثابت ہو رہا ہے اس کا تو کوئی اکتار نہیں ہے تو یہ فنگس پر وارس پر کوئی دوائی کام نہیں کرتی ہے یہ سب سے بڑا درباگ ہے اور اس کو ہمارے نیتین ینتاؤں کو دیکھنا چاہیے تھا سوچنا چاہیے تھا اور ان مریضوں کو جن مریضوں کو ہم بہت اچھی طرح سے کھلے میں رکھ کر دھوپ میں رکھ کر ٹھیک کر پا رہے ہیں ہمارے کسی بھی مریض کو آئی چیوز میں جانے کی ضرور نہیں پڑی ہے تو ایسا کیا چینج ہے جو ایک پدتی میں لاغو ہو رہا اور ایک پدتی میں لاغو نہیں ہو رہا ہے آپ نے پہلے دن سے انٹیوائیٹس کا دھیر دوز دیا ہے جس کو لے کر آج دنیا ور کی گائیڈ لائنز کھڑی ہو رہی ہیں نیشنل ہیل سرویسز کو بیٹین میں یوروپ میں گائیڈ لائنز دینا پڑی ہے کہ آپ ایجی ترمائیسی ڈاوٹی سائکن یوز مت کریے آپ پہلے دن سے اسٹیوڑیڈ یوز مت کریے ہمارے ہیں یہ پرٹوکال کس نے بنائے یہ سوال میں پھر ایک طرف کر رہا ہوں کیونکہ ابھی یہ سوال کا وقت نہیں ہے ایک سال ہو چکا اس کے اوپر تو دیر سبر سمچھائیں نکل کر آئیں گی لیکن ابھی فنگل جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے اور یہ فنگل چکی ہوا میں سب جگہ ہے تو جہاں جہاں بھی نمی ہوگی آپ ایک چیز کو دیکھیں جب کوئی مریض آئیسی میں بھرتی ہوتا ہے تو اس کے چیرے پر ایک ماسک لگا دیا جاتا ہے چاہے وہ اکمو میں ہو چاہے وہ سامانے آکسیزن دینے میں ہو وہ ماسک کے ذریعے اس کا جہاں جہاں بھی سکن پر پریشر پڑتا ہے وہاں پر سوجن چھلنے کی وجہ سے ایبریجنس ہونے کی وجہ سے جکھم بن جاتے ہیں وہاں سے یہ فنگل و بیکٹریہ اندر انٹر ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ناک میں چان میں موں میں آنکوں میں وہ اپنا پرواؤ ڈال رہے ہیں اور چونکہ یہ ریجسٹنٹ ہیں ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا اس لئے یہاں نقصان زیادہ ہو رہے ہیں کہ پھر آپ کے پاس یا تو وہ مریض زندہ نہیں پچے گا یا پھر اس کے آپ آنکھ نکال دیں گے یہ ایک طرح کا جکھم ہے کہ یہ ایک جکھم بن گیا اب آپ اس کو ساپ کرتے ہیں آپ ساپ کرتے رہیے بیسنگ کرتے ہیں پر یہ بڑی چنٹا جنگ اور بڑی بہاوے استیتی ہے اس کے اوپر بہت سکتمتہ سے کاربائی اس لئے بھی آپ کرنے کے جرس ہے جو میں لگاتار بات کر رہا ہوں کہ آنے والے بارش کے سمیے میں یہ فنگس اور جان لیوہ ثابت ہوں گے ہم کیسے بچا پائیں گے ادرشت دشمن سے اپنے مریضوں کو یہ دیکھنا ہوگا پاون جی ایک سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کمزور روگ پرتی رودھک شمتہ والے جو مریض ہیں بلیک فنگل ان میں زیادہ انفیکشن کا خطرہ بڑھ رہا ہے لیکن اگر مان لیجئے ویکسینیشن کے دونوں ڈوز مریض لے چکا ہے ایمینیٹی پاور اس کا جو ہے اس اس طرح تک آ چکا ہے کہ وہ اس سے لڑ سکتا ہے کورونا وائرس کی جہاں تک بات ہے لیکن کیا اس کے بعد بھی یہ چانس بنے رہتے ہیں کہ اس میں یہ انفیکشن جو ہے فنگل انفیکشن وہ وار کرے گا ایفیکٹ کرے گا مستی دروس سے ویکسینیشن اگر ہو چکا ہے تو کورونا ہوگا بھی تو سنکرامن اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس لیے ویکسینیشن تو نہایت آوچ شکتہ ہے آج سب کو کرانے کی ضرورت ہے جو ویوکار مائکو سکت کے بارے میں میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس رائٹ کے یوز سے نہیں ہوتا ہے یہ جو آکسیجن کے لیے جو فلومی تک یوز کیا جاتا ہے جس میں وہ بلبلے نکلتے ہیں اس میں دسل وارڈر کا افیوگ ہونا چاہیے پر گھن لے جاتے لوگ جو کنسنٹریٹر کا افیوگ کر رہے ہیں اور اس سے بولتے ہیں کہ نل کا پانی یا کہیں کا بھی پانی بھن لے رہے ہیں اس پانی کی وجہ سے بھی میکر مائکو سکت کے چیزز کافی دیکھنے میں مل رہے ہیں تو اگر کوئی آکسیجن سلنڈر گھن لے جاتا ہے تو کرتیہ کرتے دسل وارڈر کا فلومیٹر میں افیوگ کریں دوسرا اگر لنبے سمیہ تک آکسیجن لگتی تو آکسیجن مارک کو بیس ویس پر بدلنے کی اتیانت آوش شکتا ہے چوہویس کنٹے میں ایک بار ڈیسٹن وارڈر کو بدلنا بہت ضروری ہے ایک بار کلومیٹر میں بھرا ہے اور لنبے سمیہ تک اس کا اوپی ہوگا تو تکشی طروف سے پھر یہ پانگل انٹیکشن کی چانسز کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اسٹرائیٹ نیوز کنے کے بعد ایمیلٹی کم ہو گئی اس لیے پانگل کو اور چانس ملتا ہے کہ وہ گروہ کریں یہ جان دینے کی ضرورت ہے ویکسنیشن تو اگر دو پرسنٹ ہو جائے گا تو لشے طروف سے جو تھرڈ ویل کی آسن کا ویسٹ کی جارہی وہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے ایو ایس میں ڈاکٹر سے بات کی وہ بولتے ہیں ہمارے ہاں تھرڈ ویل آنے والی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ہیڈرڈ پرسن لوگوں کا ویسٹنیشن ہو گیا پر انڈیا میں یہ آئے تھی کیونکہ ابھی وہاں پر ویسٹنیشن اس لیبل تک نہیں پہنچا ہے جی چلے بہرحال ہمارے پاس سمیہ کی کمی ہے پاون جی گھر صاحب اور چرمہ جی آپ تینوں مہمانہ کو ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں تو فنگل نے چنتہ ضرور بڑھا دی ہے کیونکہ یہ جو فنگل انفیکشن ہے یہ جو کرونا کو مات دے کر وہ مریض جو گھر پر لوٹے ہیں لیکن ایمنٹی پاور ان کا اس طرح تک نہیں پہنچ پایا ہے ٹھیک ہونے کے دو سے چار دنوں کے بعد فنگل انفیکشن اس پر یہ جو وائرس ہے یہ انفیکشن یہ اٹیک کر رہا ہے اور اس کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ مریض کی اگر جان بچانی ہے تو آنکھیں نکالنے تک کہ نوبت آگئی ہے حالانکہ اگر پردیش کی بات کر لیں تو یہ معاملے ابھی بڑھے نہیں ہیں لیکن تیانیاں ضرور پردیش ترکار نے اس کو لے کر کرنی شروع کر دی ہے تاکہ آنے والے وقت میں اس سے نپٹنے میں پوری طرح سے سفلتا حاصل ہو سکے ہماری خاص پیشکش میں اتنا ہی دینن پر خبریں لگاتار جاری ہیں نمشکال